چکن شاشلک چینیز کھانے ویڈ رائس کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ کس طریقے سے ڈویلپ ہوگا آپ اپنے ریسٹورانٹ کی زینت کس طریقے سے بنائیں گے کنٹا لے لیں آئل گرم ہو گیا 3 ڈیپٹ سپونے کنٹا لے لیں اس کے اندر ڈال دے ڈال کے اس کو ہلا دیں اس طریقے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں رائس ڈال کرتے ہیں اس طریقے سے ایک رائیڈ پر کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح رائس ڈال دیں یہ جو ہمارا شاشلک تیار ہو رہا تھا یہ ایسے ساتھ پہ رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویور میں ہوں شہ فرزوان آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سے چکن شاشلک چینیز کھانے ویڈ لائس کس طریقے سے تیار ہوتے ہیں ان کا ٹیسٹ کس طریقے سے ڈویلپ ہوگا آپ اپنے ریسٹورانٹ کی زینت کس طریقے سے بنائیں گے کاروبار کس طریقے سے کر سکیں گے جو ہے نا ایک ون پرسن کی جو سرونگ ہے وہ آپ کتنے گرام چکن کی بنائیں گے کتنے رائس دیں گے کتنے کی وہ پلیٹ ایک تیار ہوگی کتنی پیکنگ ہوگی مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آج کی ویڈیو میں چکن منچورین ویڈ رائس کی میں نے پہلے آپ کو ریسپی دی اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی آ جائے گا آئی بٹن میں بھی آ جائے گا جو الگ سے فرائیڈ رائس ہیں چینیز فرائیڈ رائس ہیں ان کی ریسپی الگ سے ہوتی ہے وہ میں نے آپ کو الگ سے پہلے چینل پر اپلوڈ کی ہوئی ہے آج کی ریسپی میں مکمل گائیڈ کرنے والا ہوں آپ کے تمام مسئلے حل کرنے لگ گئے ہیں توجہ سے میری بات سنیے گا ایک کلو چکن فیلے لے لیں یہ میں نے لے لیا ہمیں یہ کیوب کی شکل میں نہیں چاہیے چکن منچورین جو ہے وہ کیوب کی شکل میں ہوتے ہیں چکن شاشلک جو آج ہم تیار کر رہی ہیں تھوڑا سا لمبائی میں اس کی کٹنگ ہوتی ہے یہ اس طریقے سے اس کو کٹ لیں اور ہاں سٹیپس میں یہ اس طریقے سے یہ لمبائی میں تھوڑا تھوڑے کٹیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ مکمل طریقے سے یہاں پہ آکے اس کو یہاں سے اوپر سے ہی اتار لیں اس طریقے سے یہ ایسے اور یہاں پہ اس کو اس طریقے سے کٹیں اس طریقے سے اس طریقے سے پھر اس کو یہاں سے آپ نے ٹیپر کاٹے ہیں اس طریقے سے یہ دیکھیں اس طریقے کاٹیں گے صحیح بنیں گے یہ سب ایک کلو میں کاٹ لوں پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ نے بھی بڑا سرکہ لے لیں 4 سے 5 ٹیپل سپون اس میں شامل کر دیں بول میں 1 ٹیپل سپون سے تھوڑا سا زیادہ یہ سویا ساس لے لیں یا 1 ٹیپل سپون بھی ڈال سکتے ہیں اسے زیادہ نہ ڈالیے گا یہ 1 ٹیپل سپون سویا ساس شامل کر دیں کمال کی ریسپی دینے لگا ہوں ایک عدد انڈا اس میں شامل کر دیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے نمک 1 ٹی سپون 1 ٹی سپون نمک شامل کر دیں 1 ٹی سپون بلیک پیپر کالی مرس پی سیوی شامل کر دیں 1 ٹی سپون وائٹ پیپر شامل کر دیں اس کو تھوڑا سا پھینٹ لیں اس طریقے سے اس کو بنا لیں ایسے جب ہی اس کو اچھے طریقے سے پھینٹ لیں آپ تو یہ چکن اٹھائیں اس کے اندر ایسے میرینیٹ کر کے رکھ دیں اس کو ہم نے میرینیشن کرنا ہے 15 منٹ کے لیے اس کے پاس ہم نے اس کا کیا کرنا ہے میں آپ میرے ساتھ رہیں گے میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گا 15 منٹ کے لیے ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں باہر فریج میں نہیں نہیں باہر فریج میں نہیں چھوڑنا اور اس کے بعد یہ میرے پاس یہ نیوی وریادہ کلو چاول ہیں یہ اس میں ڈال دیں یہ میں 30 منٹ کے لیے بھی گو رہا ہوں اور اس کو پانی میں ڈپ کر دیں اس طریقے سے 30 منٹ کے لیے 30 منٹ کے لیے اس کو ڈپ کر دیں یہ پانے میں میں نے ڈپ کر دیا اور پندرہ منٹ کے لئے ہم نے اس کو میرینیشن کر دیا اس کے بعد کس پراسی سے گزارنا ہے کیا کرنا ہے چکن شاشلک ریدر رائس کا ٹیسٹ کس طریقے سے نکلے گئے انشاءاللہ میں پندرہ منٹ کے بعد آپ سے ملتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں یہ ہم نے گھی لے لیا ایک پین میں اس کو یہاں رکھ دیا اس میں جو چاول بھگوئے تھے ان کو تیس منٹ یہ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے یہاں پہ چڑھا دیا اس کے اندر پانے ڈال دیا یہ دیکھیں اس طریقے سے اس میں پانے ڈال دیں اب اس کے اندر کیا ڈالنا ہے آپ نے ہاف ٹیبل سپون نمک کا اب یہ فارمولا سمجھ لیں آپ آدھا کلو چاولوں میں ہاف ٹیبل سپون جائے گا اب میں نے یہ ڈیڑھ لٹر پانے ڈالا ہاف ٹیبل سپون نمک بس یہ جائے گا اور ٹو سے ٹیبل سپون جو ہے نا یہ آئل کے بس اور اس کے علاوہ کچھ نہیں جائے گا یہ ٹو ٹیبل سپون آئل آدھا کلو کا فارمولا بتا دیا چاولوں کا آن کر دیں اس کو اس کو بوائل کر لیں اس کو یہاں پہ گرم کر لیں یہاں میں نے یہ گھی رکھ دیا گرم ہونے کے لیے چاول رکھ دیا بوائل ہونے کے لیے میں نے 98% ان کو گلانا ہے کچھی بانسپتی کی چاول یہ جو میں نے مرینیشن کیا تھا اس طرح کا سٹینر لے لیں اور اس کو اس کو اس طریقے سے ڈال دیں تاکہ اس کا ایکسٹر سے جو وارٹر ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے وہ ریموو ہو جائے گا اس کے بعد جب یہ تمام پراسیس سے کام گزر جائے چاول بھی بوائل ہو جائیں گے گھی بھی گرم ہو جائے گا یہ وارٹر بھی ڈرین ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ سے ملتا ہوں چاول جو ہے نا وہ بوائل ہو چکے ہیں 98% اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ اس طرح کیا ہونے چاہیے جب آپ اس کو ایسے کریں تو یہ ایسے ٹوٹ جائیں یہ دیکھیں اس کنڈیشن میں ہونے چاہیے بلکل دو پرسینٹ میں نے ان کو بچایا ایک کنی جسے آپ کہتے ہیں بس گھی گرم ہو چکا ہے اب یہ جو چکن ہے جس کا ہم نے وارٹر ڈرین کرنے کے لئے رکھا ہوا تھا یہ اس کے لئے ڈال دیں اس کو ہم نے ڈیپ فرائی کرنا ہے چار سے پانچ میں اس کو ہم ڈیپ فرائی کریں گے اس کی بعد میں اس کو مکال لوں گا اس کی بعد میں آپ سے لوں گا رائس تیار ہوا گئے اور یہ چکن تھا ہم نے فرائی کیا تھا ڈیپ فرائی یہ بھی فرائی ہو گیا ہزار گرام چکن ایک کلو چکن تھا یہ اور یہ پانسو گرام چاول تھے اب مسئلہ یہ آ رہا ہوتا ہے آپ لوگوں کو جہاں سے اصل ڈسٹرپ ہوتا ہے کام کہ آپ لوگوں کو اصل میں فارمولے نہیں ہیں فارمولہ بہت آسان اور سمپن ہے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں میری بات تو میں آپ کو سمجھانے کے لئے تیار ہوں شادی میں اور حساب سے جو ہے نا گنتی ہوتی ہے بھی ایک کلو چاول کتنے لوگ کھائیں گے ریسٹورانٹ میں اور حساب سے ہوتی ہے آپ کے گھر مہمان آتا ہے اور حساب سے ہوتی ہے اگر آپ کے گھر مہمان آیا ہے تو ایک کلو چاول پانچ لوگ کھائیں گے اگر آپ شادی میں کسی کو دے رہے ہیں اور تمام ڈشیں مجود ہیں دو تین ڈشیں تو چھے لوگ کھائیں گے اگر آپ ریسٹورانٹ پر دے رہے ہیں تو سات سے آٹھ لوگ کھائیں گے اگر آپ یہ شاشلک کے ساتھ دے رہے ہیں تو دس لوگ بھی کھا سکتے ہیں آدھا کلو چاول ایک کلو چاولوں کو بتا رہا ہوں ایک کلو چاول جو ہے نا دس لوگ بھی کھا سکتے ہیں فارمولا آپ کو سمجھ جانا چاہیے اب یہ جو ہے نا یہ میں فرائیڈ رائز جو یہ تیار کروں گا یہ پانچ لوگوں کی سرونگ بنیں گی آدھا کلو کی آدھا کلو کی پانچ لوگوں کی سرونگ اگر یہ خالی چاول میں دیتا تو پھر یہ چار لوگوں کی سرونگ ہوتی بات کو آپ سمجھتے نہیں ہیں میں یہ منچورین شاشلک جو ہے شاشلک اس کے ساتھ ملا کے دوں گا تو یہ پانچ لوگوں کی سرونگ بنیں گی اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک سرونگ میں آپ کو کر کے بتاتا ہوں اس کا میں ریٹ بھی بتاتا ہوں آپ کو کتنے کا بنے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے فلیم اب یہ چینیز کھانے ہیں فلیم ان کا ہائی رہے گا سلو فلیم پہ میڈیم پہ نہیں بنیں گے یاد در رہے اوپر پین چٹھا دیں اس کے ساتھ کا 3 سے 4 ٹیبل سپون جو ہے نا آئول کہ دیں ہیں یہ نہیں جی یا تگریہ ہم رن干ڑے 3 ٹیبل سپون بانتے ہیں یہ لے ہیں آئل ڈرم ہو جائے یہ لسن ہے جسٹ یہ عدرا نہیں ہے اس میں ڈ boundary type میں نے بنائا ہوئے یہ 1 ڈ تو ڈー یہ 3 ٹیبل سپون Child type बنائے ہوئے یہ اس میں شامل کر دیں گرائن لیں � Thai ڈ drops ڈرائن� ہوئے وو گئے اس کے بعد سمجھائیں گے سمجھائیں گے شامل کر دائیں وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون شامل کر دائیں بلیک پیپر ہاف ٹی سپون شامل کر دائیں یہ جو پیاز سا دیکھیں یہ پیاز کیوب کی شکل میں کٹا ہوا کھوڑا سا دیکھیں دو سے تین ٹیبل سپون شملا مرش کیوب میں کٹی ہوئی یہ ایک شملا مرشتی آدھی شملا مرشتی درمیانے سائز کی بس یہ ڈال دائیں اب یہ میں نے کان فلور رکھا ہوا ہے ایک منٹ میں آپ کو چھوڑا آگے بتا دوں یہ میں نے چھولا بند کر دیا آپ کو سمجھانے کے لئے کان فلور ہے اگر مجھے ضرورت پڑے گی تو میں اس میں شامل کروں گا اگر ضرورت نہیں پڑے گی تو میں اس میں شامل نہیں کروں گا یہ آپ کو بات سمجھ آنے چاہیے ضروری نہیں ہے اگر ہمارا ٹیمارٹو کیچپ اور یہ جو چلی گارلک کیچپ میرے پاس تھا اگر اس نے ٹھک کر دیا ہماری شاشلک کو پھر ہم یہ شامل نہیں کریں گے اگر وہ اس نے ٹھک نہیں کیا تو پھر ہم یہ شامل کریں گے آپ بات کو سمجھا کریں یہ نہیں ہے کہ لازمیت اسی تپڑے ہیں فلیم کو آنگ کرنے لگا اپنے ضرورت کے حساب سے نمک یا یہ تھوڑا سا دیکھیں نمک کا شامل کر دیں شامل کر دیا آپ نے سویا ساس ون ٹیبل سپون میں آپ کو پمیش کر کے بتا دیں بس اس سے زیادہ نہیں جائے گا سویا ساس شامل کر دیا اب یہ جو چکن ہے چکن کتنے ڈال نہیں ہے یہ تقریباً سو گرام ہوگی چکن بس یہ سو گرام چکن شامل کر دیں اس میں سے آرٹ سرونگ بنیں گے آرٹ سرونگ بنیں گے آرٹ سرونگ یہ بات آپ کے ذہن میں رہے مجھے اس میں ضرورت پیش نہیں آئی کارن فلور ڈال لیں گی اگر مجھے ضرورت پیش آتی میں سمجھتا اگر آپ اس کی گریوی زیادہ کرنا چاہتے ہیں پھر تھوڑا سا پانی لگائیں پانی لگانے کے بعد جو آپ کا کارن فلور ہے یہ ایک ٹیبل سپون ہے سارا علی جائے گا اس کے اندر پانی مکس کریں گے آپ اور اس کو بنا کے رکھ لیں گے جیسے کسٹمر آئے گا اگر آپ سمجھتے ہیں وہ گریوی زیادہ مانگ رہے آپ کی گریوی تیار نہیں ہوئی پانی ڈالیں کارن فلور میں پانی مکس کریں تھوڑا سا یہ پانی لگا دیں پھر اس کو گریوی بڑھا کے دیں لیکن یہ ہے کہ یہ ہی پہ ٹھیک ہو گئی ہے تو ہمیں ضرور تو نہیں ہے اس کو ڈالنے کی یہ شاشلک کیار ہو گیا اس کو سائٹ کرنے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جہاں پر پہلے جبہ آپ ساریویں کریں پہلے شاشلک دیں یہ آنچ کو تیز کر لیں دوسرا پین نہیں لگا اگر ن فریسے ٹبل سپون آئل کے سیکmente ڈال دیں یہ گرم ہو جائے سے پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہانچ تیز ہی رہے گی چینیز کھانوں میں ایک انڈا لے لیں جائل گرم ہو گیا تریکھوٹ نگر ایک انڈا لے لیں اس کے اندر ڈال دیں ڈال کے اس کو ہلا دیں اس طریق سے میری بات کو توجہ سے سمجھا کریں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ہلا دیا آپ نے یہ دیکھیں 140 ٹی سپون وائٹ پیپر شامل کر دیں آپ 1.5 ٹی سپون شوگر شامل کر دیں آنچ تیز تھی میں نے سائٹ پر اتار لیا کریں لیکن آپ نے اس کو کمپرومائز نہیں کرنا سلو آنچ پر نہیں پکانا ٹھیک ہو گیا اب اس کو واپس گناہ لے آئیں بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون یہ دیکھیں بلیک پیپر 1.5 ٹی سپون شامل کر دیں یہ گاجر کی میرے پاس 2 سے 3 ٹی بل سپون گاجر کے یہ شامل کر دیں 2 سے 3 ٹی بل سپون شیملہ میچی شکل میں کھٹی ہوئی یہ شامل کر دیں اس کو مکس کر دیں پھوڑا کا اس ٹائم پہ آگے جب یہ آپ تیار ہو گیا چاول فائیں یہ تھوڑے سے چاول فائیں ڈالنے ہی رہی یہ آٹھ سرونگ ہم نے کرنی ہے اس کی یہ بات آپ کی ذہن میں رہے یہ کو ہی لا رہا ہے یہ ایک سرونگ یہ میں آپ کو تو یہ کا بتا رہا ہوں یہ جو ہم نے دو پرسینٹ ہم نے کمی رکھی دی پورا پوری ہوگی یہ نمک اپنے ساتھ سے سیٹ کرنیا کریں یہ کیا رہا ہوگے پھلین کو بند کرتے ہیں یہ لیویریش ٹائم پہ آکے اس کے ساتھ کی پریڈ لے لیں سرونگ کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں رائس ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس طرح رائس ڈال دیں کوئی ٹینشن نہیں ہے آدھا کلو چاوال پان سرونگ بات سمجھا کریں آپ پھر پوچھتے ہیں کہ آپ بھر بھر کے کسٹمر کو دیتے ہیں پھر مزا نہیں آتا یہ ساتھ میں یہ میں آپ کو دکھا سکوں کر یہ جو ہمارا شاشلک تیار ہوئا تھا یہ ایسے ساتھ پر رکھتے ہیں ایسے یہ دیکھیں میں نے اس کے اندر کان فلوڑ نہیں ڈالا یہ بھی میرا اسی طریقے سے ٹھیک ہو گیا ٹیماتو کیچپ میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ٹیماتو کیچپ کو ٹھیک کرنے کے لئے ڈالی جاتی ہیں زین تھم گم وغیرہ سی ایم سی پوٹر وغیرہ اس کی وجہ سے بھی وہ ایٹومیٹک جو ہے ہمارا کھانا ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے آپ نے زبردستی اس میں کان فلوڑ ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی ٹیماتو کیچپ کا لنک ہم نے پہلے آپ کو بنانا بتایا ہے اس کا لنک ڈسکریپشن میں بھی آ جائے گا آئی بٹن میں بھی آ جائے گا منچورین کا بھی ڈسکریپشن میں بھی آ جائے گا آئی بٹن میں بھی آ جائے گا میرے علاقے کے ساتھ سے سڑھے تین سو روے کی پلیٹ ہے یہ اس طرح سڑھے تین سو روے کی ہے یہ آپ الگ پیک کریں گے اگر آپ ٹیک اوے دے رہے ہیں پارسل دے رہے ہیں ایک کلو چکن میں کتنے پرسن کی سرونگ بنے گی بات آپ کو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اللہ آپ کو دیر پر سلامت رکھے اگر آپ کو ہماری یہ ریسپی شاشلک ویڈ رائس کی اچھی لگی ہو تو مجھے دنیا میں جہاں دیکھا جا رہا ہے پسند کیا جا رہا ہے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں جب آپ شیئر کریں گے تو کسی بیروزگار افراد تک میرے بھائیوں پیغام پہنچے گا اس کا بھلا ہو جائے گا فیس بک پہ ہمارا پیج ہے اس کو لائک کیا کریں انشتاگرام پہ ہمیں فالو کیا کریں دعاوں میں یاد رکھا کریں مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ